بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اکرام امید ہے دیکھنے والے سب بہن بھی خیریت سے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور آپ کی دعاوں سے میں دلکل ٹھیک ہوں تو ناظرین اکرام آج میں موجود ہوں ان بیوہ اپنی ماں کے پاس جو بیوہ ہیں یہ مان جی ان کا کرنے والا کوئی نہیں ہے ان کے ہر میں غربت ہے ان کے بیتھیں کے جو مکان ہیں وہ آپ کے سامنے آئے مان کے بنے ہوئے کمرے ہیں وہ بھی ناکس حالت میں ہیں گرنے والے ہیں تو اب جانتے ہیں اس مان جی سے زبانی یہ کیا کہنا چاہیں گے اسلام علیکم مان جی اسلام علیکم کیسے ہیں تو بیوہ ٹھیک ہے تو آپ کے کتنے بچے ہیں پانچ بچے ہیں پانچ بچے ہیں اچھا جی یہ بھی آپ کے پاس رہتی ہے اچھا جی تو کیسے اپنے گھر کا سرکل چلا رہی ہیں کرنے والا بھی آپ کا کوئی نہیں ہے ٹھیک ہے نا تو آپ خاپ ہی کہاں سے رہی ہیں اپنے گھر کا نظام کہاں چلا رہی ہیں کیسے چلا رہی ہیں یہ بتایں کہاں سے کلاوں کتھوں کھوڑے پاے گی میں وہ کھوڑے پاڑے گی میں کرتے ہیں بہت سے گنا ، چھا رہے ہیں اسے چھا رہے ہیں ، کیلوٹ لگے ہیں ا یا تاد ہی نے یہ پرنداب پاکے ہیں کہ اتار کے چیزی تکا سبنے کس چاہوں صافی ہے مرات زیادہ مرلو کی اربی کشہ نہیں ملتا میں تو پہنے کے تکا پاڑے جن کے ب foul آپ محنت مزدوری کرتے ہیں جیا ہے آپ کو کتنی محتمات ملتی ہے تو آپ جب بین ملدوری پر جاتے ہیں یہ ترہ سو چار سو باصل یہ بات ان دو کو ساس شدی ہو بے وائد امریکہ نہ لے دی ہو آپ نے ہر جب آگے دی ہو ناظرین اکرام ان کا کہنا ہے کہ ہمارے گھر میں بہت زیادہ غربت ہے مکان بھی گرے ہوئے ہیں آپ کے سامنے ہوئے ہو تو جب بارش وغیر آتی ہے ہم بہر آ جاتے ہیں مکانوں سے کیوں گیر نہ جائے ہمارے اوپر ان بچوں کی جانوں کو خطرہ ہوتا ہے ہمیں بھی خطرہ ہوتا ہے اپنی گام کا تو ان کا کرنے والا کوئی نہیں ہے خود بھی محنت مزدوری کر کے ان بچوں کا اپنے گھر کا سرکل چلا رہی ہیں کرشن کا جب سیزن شروع ہوتا ہے کماد یہ چلائی میں یہ محنت کر کے وہاں سے تقریباً ان دونوں کو اجرت ملتی ہے تین سو روپے تین سو روپے میں مہنگائی بھی آت کے سامنے ہے تو ان کی ریکویسٹ ہے ہمارے ساتھ کھانے پینے کے لیے راشن کی تنگی ہے بہت زیادہ کھانے کے لیے راشن دیا جائے اور بچوں کے جوتے کپڑے نہیں ہیں وہ لا کر دیا جائیں وہ ہمارے ساتھ ہیلپ کی جائے تو میری بھی ریکویسٹ ہے آئیں ایسے مستحق غریب خاندان کے لیے ان کی دعاوں کا حصہ بنیں ان کو کھانے پینے کے لیے راشن ان کے بچوں کو جوتے اور کپڑوں کی ضرورت ہے انہیں بھی اپنے بچے سمجھ کر ان کے ساتھ تعاون کریں تو میرا مقصد بھی یہی تھا اسی لیے میں نے یہ چینل بنایا کام سٹارٹ کیا تاکہ ایسی مستحق جو خاندان ہیں مستحق فیملیز ہیں ان کی ہیلپ ہو سکے ان کی دعاوں کا حصہ بن سکے اب مجھے ضرورت ہے آپ بہن بھائیوں کے ساتھ کی آئیں میرے ساتھ ان کی دعاوں کا حصہ بنیں ان کو راشن کی ضرورت ہے بہت ڈیسیبل غربت کے لحاظ سے غربت کے لحاظ سے یہ بہت ڈیسیبل فیملیز ہیں اللہ پاک ان کی مشکلات دور فرمائے تو جب یہ آپ نے دعوں میں یاد رکھنا ہے انشاءاللہ ہم اللہ پاک کی طرف سے آپ کے گھر آئیں گے اللہ پاک آپ کے لئے اچھا وسیلہ بنائے گا انشاءاللہ تو ناظرین اکرام تب تک چاہوں گا اجازت انشاءاللہ ملتے ہیں نیسٹ علاوہ میں کی طرف سے سکتہ وزات ساک ہے بنائیں گے